موسیقی 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 گرین سے لے کے وائلڈ بلو اور ان کی آئیز کی کلرز بھی ڈیف اور جو لفرد سوسائیٹی آف پاکستان کا آپ نے پوچھا ہے تو لفرد سوسائیٹی آف پاکستان ایک ایسا انسٹیوشن ہے جو پاکستان کے اندر ہے لفرد کی پرموشن کیلئی کام ہے اس کے شوز ہوتے ہیں اس پر فوراں ججز آتے ہیں اور برڈز کو کیسے بریڈ کروانا ہے اور اس کو کس طرح اس خوبصورت چیز کو آپ لے کے چل سکتے ہیں اس کے بارے میں اچھا یہ میں ان حوالے سے آپ سے دیل دیتا ہوں ایک جو بڑے خوبصورت لگتے ہیں لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہر خوبصورت چیز کو آپ نے پاس کید کرلیں یہ جو کید والا کانٹیکسٹ ہے کہ کسی بھی پیاری چیز کو اچھا پول لگے تو توڑ لو کسی کو کچھ اچھا لگے تو کوئی یاری مجھے دے دو اور ہم جانوروں پر کیونکہ ہماری چلتی ہے تو ہم ان کو اپنے پاس کید کرلیتے ہیں بہت اللہ سے کچھ اچھا لگے تو وقت پر جانوروں کو presenting پاس کیا ہمارے گھروں میں پاس کیا ہمارے گھروں میں پاس کیا ہے کیا یہ لگتا ہے؟ نے جانوروں کو اچھا لگتا ہے کہ ان کو چھوٹے پنجروں میں پاس کیا ہے چیز کو اچھا لگتا ہے خوبصورت میں بجرگوں کو بتا ہے اور اس میں میں آپ کو بتاوں کہ کیونکہ یہ برڈ میں نہیں ہیں ابھی مطلب سے یہ برڈ سے یہکو کئی سال ہو چکے ہیں کئی دیکٹر ہو چکے ہیں ان کے جو ہسٹری کے اندر جتنے جہاں سے بھی پروڈیوز ہو رہے ہیں وہ سارے جوہاں وہ کجز میں ہی پروڈیوز ہو رہے ہیں تو دیاری کمفرٹیبل بھی جوہاں لگتا ہے وہی گھر لگتا ہے لیکن نورمالی گھروں میں مجھے لگتا ہے کہ چھوٹے کجز ہوتے ہیں ان کے سامال کم کرنا چاہیے اور کوئی بڑا جو ہے لگتا ہے کہ ان کو کچھ بڑا گھر دینا چاہیے ہر بڑ کی نا ایک ریکوارمنٹ ہے جو کہ پروفیشنل ایوی کلچرس سجیسٹ کر سکتا ہے کہ اس بڑ کو کتنی سپیس چاہیے اچھا یہ بھی سجیسٹ کی جاتی ہے چیزے اس بڑ کو کتنی سپیس چاہیے میں چاہوں کہ اب کیونکہ بات چال ہی پڑی ہے پہلے ہم اسی کو کلوز کر لیں پھر میں ایوی کلچر کے اندرسٹری کی طرف بھی آتا ہوں کیجز کی جیسے اپنے بات کی آسٹریلین پیرٹس ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے گھروں میں رکھتے ہیں لوگ اور وہ اگر نکل جائے پنجرے سے تو فوراں کبھا پکڑ لیتا ہے تو اگر تو اگر مجھے اور کبھا یا کہیں بچارے اپنی رہائش نہیں مینٹین کر پاتے تو اگر نیچرلی یہ کہیں رہتے ہیں تو کہاں رہتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں بسیکلی بسیکلی برڈ ایفریقہ ایفریقہ میں ابھی بھی اگر آپ اس کے تھوڑی جیوگریفی اور اس کو سٹیڈی کریں تو جنگل ہیں فورسٹ ہیں جو ان کے نیچرلی یہ برڈ جب کیپٹیوٹی میں آیا ہے مینی ڈیکٹس اگو تو یہ وہی سے آیا ہے اب یہ انسان کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا گل مل گیا ہے صاف لی کتنا پنجرا ہونا چاہیئے دو برڈز کے لیے دو برڈز کے لیے ٹو فیٹ بائے ٹو فیٹ کا کیج ٹھیک ہے اچھا نورمالی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے برڈز کو انہوں نے ایک ہی کیج میں رکھا ہوتا ہے اس پیز بھی زیادہ نہیں ہوتی لیکن اگر بڑا کیج بھی ہے تو بہت سے اس میں رہ رہی ہوتے ہیں اسٹریلین برڈز کی بات کی جا رہی ہے تو کیا یہ سیف ہے یا پھر دوڑیوں کی شکل میں رکھنا چاہیے یا پھر زیادہ سارے برڈز کو ایک ساتھ رکھنا چاہیے دیکھیں اس میں جو فارمنگ جو ہو رہی ہے اس میں تو ہر پیر کے لیے ایک سپرٹ کیج ہے اور ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے جہاں اس کے کھانے پھینے ہیں اور اگر میں آپ کے ابھی اس پر بھی بات کریں گے جو ان کی فیڈ ہے وہ اتنی فل آف نیوٹریشنز ہے اور اس کے اندر ویجیٹیبلز پروٹینز اور اتنی ساری ڈائٹ ہیں کہ اگر ہم خود وہ چیزیں کھا رہے ہوں یا اتنا خیال ہم اپنا رکھیں تو کچھ اور ہو اچھا اب ایک ورڈ آپ نے بولا ہے ایوی کلچر ہم اگری کلچر کا نام سنتے ہیں ایوی کلچر میں لیے ایک نیو ورڈ ہے پہلے تو یہ ڈیفائن کریں گے ایوی کلچر انڈسٹری کیا ہے اور پاکستان میں اس کا سکوپ کیا ہے ایوی کلچر جیسے کہ ایوی ایشن اچھا ایوی ایشن سے برڈ سے ریلیٹڈ سپیسپیکلی ایوی کلچر برڈ سے ریلیٹڈ اس سے بہت سارے برڈ آتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر پچھلے کئی سالوں سے اور خاص طور پر کرونا کے ٹائم ہے اور it's a bright side of کرونا as well جب لوگوں کے stress time چلنا تو اور سارا کچھ اور کئی لوگوں کی jobs بھی چلیں گے سب کچھ اس ٹائم میں ایوی کلچر انڈسٹری میں ایک برڈ جو اس کو ہم لف برڈ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں یہ اتنا prolific breeder ہے اور اس کی demand پوری دنیا میں اتنی زیادہ ہے کیونکہ اس میں colors بہت زیادہ ہیں تو لوگ اس کو as a business لوگوں نے بی ٹو بی سیلنگ شروع کی پھر یہ کیا ہوتا کہ اس کی let's assume interestingly اگر ایک color آ جایا تو جیسے phone کے اور ڈیفرنٹ چیزوں کے models ہیں اسی طرح اس برڈوں میں models آ جائے ہیں اب جو ہم نے latest or recent bird باہر سے import کیا ہے it's quite expensive that is called Dunfellow تو ہاں جی اب آپ you'll be astonished کہ وہ ایک برڈ ہمیں پاکستان میں جو اس کے import کی cost پڑی that is 15 lakh پاکستانی روپی ایک برڈ 15 lakh ہے پندرہ ہزار سے لے کے اس اماؤنٹ تک اور اس کی بیچ میں بہت ساری بائی فرکیشیں ہیں تو ریزن کیا یہ ہے کہ وہ برڈ بہت ریئر ہے اچھا اور وہ بریڈ ہوتے 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 تو اس کی پرائسز جب نوملائز ہوتے ہیں پھر وہ میسیج میں چلا جاتا ہے پھر اور زیادہ لوگ اس کو افورڈ کرتے ہیں تو اس طرح یہ اندسٹری جو ہے اس میں اب گھروں میں لوگ شوق سے پالتے ہیں لیکن اب اس کو اگر لوگ جیسے آپ نے کہا کہ ایک ایسا بزنس ہے جس کے لیے بہت جگہ بھی نہیں چاہیے بہت پیسہ بھی نہیں چاہیے اور خواتین سپیشلی گھروں میں اپنے گھر کی کچھ ہی پورشن کو اپنے گھر کی پورشن کو اپنے گھر کر سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور اس کو بیچنے کے پلیٹ فارم کسنا سے ایڈنٹیفائی ہو سکتے ہیں اور اس کو بزنس کے طور پر کیسے دیکھا جا سکتے ہیں دیکھیں اب پاکستان کے اندر جو ومن کلچریسٹ ہیں اس کا جو نمبر ہے وہ اب ہنڈرڈ میں نہیں ہنڈرڈ سے زیادہ ہے کئی ہنڈرڈ میں ہے اور اس کے اندر ہر فیلڈ کے لوگ ہیں انٹرسٹنگلی اس کے اندر آپ کے گورنمنٹ آفیشل سے لے کے اس کے اندر آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں سب موجود ہیں اچھا ومن ایوی کلچریسٹ کے نام سے ایک گروپ چالیا ہے ریسنٹلی اور اس کو ہماری سیول سرسیس کی ہی اچھا یہاں پہ میں یہی چیز پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو گروپ ہوتے ہیں جیسے جیسے آن لائن بزنس بھی سٹارٹ کیا ہم نے دیکھا بہت سے پیجز بنے بہت سے ریلیٹی بھی تو کیا یہ جو آن لائن بزنس ہے آن لائن پیجز ہیں گروپ ہیں یہ بہت ساعدامند ہوتے ہیں اس چیز کے لیے اس بیسنس کے لیے جیسے آن لائن بزنس کے لیے اور اس کی جتنی سیلنگ ہے 80% آن لائن چلتے ہیں برڈ وہاں پہ ایکسپورٹ کرے تو یہ کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو ہمارے اوورال پاکستان کی اکانومی کے لیے کہ اگر ہم ایکسپورٹ کر کے ذرہ مبادلہ پاکستان میں لے کے آتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اور بہت سارے کمٹریز اچھا اس میں دوچھین چیزیں رحیم صاحب مجھے اس میں سمجھ آ رہی ہیں ایک تو پہلے تو مجھے پتہ ہیں کہ آپ نے کون کون سی برڈ رینج خود رکھی ہوئی ہیں اور خود آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں کتنا وقت آپ کو اگر آپ اس کو بزنس کے طور پر دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کو دےنا ہے اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو برڈ آپ بہر سے ایمپورٹ کرتے ہیں وہ بہر کے کلائمیٹ کے ساتھ ایجیسٹ ہوتے ہیں اس کلائمیٹ کے ساتھ آپ اس کو اس کی کسٹ کو کیسے منز کرتے ہیں اس میں میرے پاس لف بڑ کے اندر کہ کچھ سایی رائنج میں ہے اگر ایک بندہ پرسن یا ایک سالی پرسن جب ایک سالیگ پرسن کو شروع کرنا چاہتے ہیں جس بہت سایت سال تک بہت سالی ای سالی پرسن کی ضرورت ہے ان کو کوئی فارم نہیں بنایا باقی فارم کی ترابی اگر 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 ملتا بھی جو ایر ٹائم سای اگر بھی شروع کرنا چاہتے ہیں اور ویدن ای ایر ٹائم اس کو ملٹیپلی کر ستے ہیں عشی بات یہ ہے اس کے بعد اس میں جو آپ نے باقی کوئی قیمت کا میں نے پوچھا تھا کہ کچھ ایسے چیزیں اپنے پرندے مہنگے ہیں لکھنا ہے تو اس کے لکھنی کوس بھی ہوگی اچھا کلائمیٹ کے حوال سے یہاں پہ ایک اور سوال بھی اسے میں رلیٹ کرنا چاہوں گے اکثر کیجز میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پورا ماحول بنایا ہوتا ہے بلپ سے اسے ہیٹ دے رہے ہوتے ہیں پھر سارا چیزیں جو ہے ہمارا جو بڑا ہی کلائمیٹ ہے ہمارے پاکستان کے اندر برڈ کلائمٹ آئیز ہو جاتا ہے باہر سے ہم برڈ سر وہی نپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان میں بلے بل نہ ہو ورنہ بھی پرفر کے لوکل ہم برڈ بائے کریں تو یہ برڈ اتنا ہاری ہے کہ کسی بھی کلائمیٹ میں کمفرٹیبلی ایجسٹ ہو جاتا ہے اسی لیے یہی اس کی سیکسی سٹوری ہے اگر لو برڈ کی بات کریں تو پاکستان کے انوارمنٹ میں یہ بہت زیادہ بنا جا سکتے ہیں باقی برڈ سے زیادہ ہارڈی اور زیادہ ایک چیز میں پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر ایک برڈ ہے وہ نورملی لوگ جب لیتے ہیں وہ ایک بچہ لیتے ہیں اس کو بڑا ہونے میں یا وہ ٹائم پروسیجر کتنا لگتا ہے اور سب کا ڈیفرنٹ ٹائم ہے یا آپ ہی وہ ایک برڈ کا جیسے لو برڈ کی بات کریں تو اس کی اسپیسیفکلی کتنا ٹائم لگے گا کتنا لگے گا 3-4 منٹس میں بلکل سیلس ایک بچہ ہوتا ہے آپ کو اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے 3-4 منٹس لگتے ہیں اس میں آپ کو کوئی فیڈ کرانے کی ضرورت نہیں 3-4 منٹس لگتے ہیں کہ دمیں کا مریض یا ایسا شخص گھر میں اس سے وبائیں یا کچھ اور چیز آتی ہے یہ کونسپٹ میتھ ہے یا اگزیس کرتا ہے اگر ہے تو کیسے بچا جائے سکتا ہے اور اس کے ساتھ کیسے شوق پورا جائے اگر کسی کو یہ ایشو ہے جو کہ اللرجک سم ٹائم ہوتا ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر سے کنسل کریں کیونکہ کچھ ڈاکٹر سجیست کرتے ہیں کہ انیمل کے جو فار ہیں وہ می بھی ان کے لئے ڈیسٹربیں ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ برد اتنا چھوٹا سا ہے اور اتنا کلین برد بیسکلی ہے کہ آپ کو اس سے نہ تو وہ سمیل والی فیلنگ آئے گی نہ آپ کو اس سے آئے گا کہ اس سے کچھ بیماری ہو سکتا ہے بلکہ ان کی جو چرپنگ ہے اتنا چھوٹی ہے کہ آپ بری پیش ہو سکتا ہے اچھا اگری اس کے آواز بہت خوبصورت ہے اچھا جیسے کہ ہم ابھی آورال ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں فیڈ کی جب بات کی جاتی ہے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے لے لیا اگر آپ اس کو فیڈ ٹھیک نہیں دیتے ہیں تو اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے جو برڈ ہیں یعنی کسی بھی ٹائپ کے برڈ ہیں یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر برڈ بہت مہنگ ہے تو شاید اس کی فیڈ بھی جو بہت مہنگی ہی ہو اس کو رکھنا بھی بہت مہنگی ہو کیا ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا تو اگر ہم کوئی بھی فیڈ اس کو نہیں کھلا سکتے جیسے نورملی وہ جو توتہ ہوتا ہے گھر میں اس کو ہم مرچ بھی کھلا رہے ہوتے ہیں ہم اسے امرود بھی کھلا رہے ہوتے ہیں ہم اس کو کچھ بھی روٹی بھی دے رہے ہوتے ہیں چودی بھی دے رہے ہوتے ہیں کیا یہ کونسپٹ ان برڈ کے ساتھ ہے یا دوسرے جو امپورٹنٹ برڈ ان کے ساتھ ہے دیکھیں اس میں فیڈ کاؤسٹ بہت زیادہ نہیں ہے اگر آپ بہت بھی اچھی فیڈ دیں کیونکہ اب ان کی جو فیڈ جو آرہی ہیں جو ملٹی وائٹمینز آرہی ہیں وہ امپورٹڈ ہیں آسٹریلین کمپنیز کے لوکل بھی ہیں ہر طرح کی فیڈ اویلی بھی ہیں چھیک ہے اٹھ سپ ٹو یو کہ آپ کتنے ایکسپینسیو ریسٹورن میں خود کھانا کھاتے ہیں بلکل سادہ کھاتے ہیں تو ان کی بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ایک نیچرل اور ایک بڑی ڈیسنٹ اماؤنٹ میں فلفل ہو جاتی ہے آپ ان کو ویجیٹیبلز دیں اچھی فیڈ دیں پھر اس کے اوپر اتنی ریسرچ دنیا کے اندر ہو رہی ہے کہ یورپ کے اندر اس پہ پورے ریسرچ سینٹرز اسٹیبلیسٹ ہیں جو پوری دنیا اور پاکستان سے بھی وہاں پہ جو ہم بریڈرز یہاں پہ برڈز بھول کرواتے ہیں اس کے فیڈ بیک انہیں جاتے ہیں وہ وہاں سے اپنی ریسرچ پوری دنیا میں شیئر رہی ہے بکس لکھی جا رہی ہے یوٹیوب چینلز بھی اتحارا کام کر رہی ہے سرچ لوگوگل یہ چیزیں جو کہ ہم برڈز کو کھلاتے ہیں جیسے مرچ ہوگی امرود وغیرہ یہ کھلاسے تھے اس کی ضرورت لوگوگو نہیں ہے یہ ایسی اکتے ہیں وہ دنوں میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں جب بکرا گھر میں ایر کے دنوں میں اس کو پیپسی پلا دیا اپنے رکھیں اپنے رکھیں ان کے شوق ان کی طرح میں ابھی تک ان چیزوں میں ہوں جیسے آپ نے کہا کہ ایک انٹرپنور ایک سمال سپیس بیزنس کو رن کر سکتا ہے رن کر لیا، سٹارٹ کر لیا اب مجھے اگر کوئی آرڈن میرا آن لائن کے یہ برڈ مجھے آپ کا چاہیئے تو میں اس کو کیسے بھیجوں گا کیسے بیچوں گا اس کو میں ٹرانسپورٹ کیسے کروں گا اس کے لئے آپ کے سورس کو یوز کرتے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر جو ہم لوگ جو برڈ سیلنگ کہہ رہے ہیں اور جو انڈسٹری چاہلے ہیں پورا پاکستان میں ڈیفرنٹ شہروں میں لوگ ہیں چھوٹے شہروں میں بھی لوگ ہیں تو ہر جگہ تو ہم نہیں جا سکتے ہم بھی نہیں آ سکتے بہت سارے برڈ مانے کراچی میں بھیجنے تو جو ٹرانسپورٹیشن ہماری سروس ان کے پورے پورے ان کو پتا ہے کہ یہ ایک بزنس ہو رہا ہے تو تمہیں سٹری پاکستان میں کوئی بھی سروس کوئی بھی سلس .... کوئی بھی سو چل سروس پکستان پر نزلド وہ سلسپ سورس پسرخدہ ، اور سے فضلے پاکستان پاکستان بھی لوگ trench سلسپ سنگ د JAM01 یہ بہت اچھی بات ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی پاکستان کی ٹریولنگ ہے تو وہ ایک یا دو دن کی ہے اور پریشان نہیں ہوتا برد صحیح سلامت پہن جاتا ہے نائنٹی پرسنٹ آف تائم کوئی پاکستان کی بات ہے اچھا بھی اچھی بات ہے یہ تو ہم نے ویدن کانٹری بھیجا اب آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں باہر کے ملک بھیج رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہی میکنزم فالو کی جاتا ہے میں نے پاکستان میں جو پہلی ایکسپورٹ کسی جو اچھا بھی کلچریس نے بریڈر نے کی تھی وہ میں نے کی تھی اومان میں ابھی انشاءاللہ 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 اس میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ جو وہاں کا باہر ہے آپ اس کو برڈ کیونکہ اب تو it's a global village آپ آن لائن آئے اور آپ نے برڈ کے ہر رنگ ڈالاؤتا ہے اس رنگ پہ اس کا ایک نمبر ہے اور اس رنگ پہ انٹرسٹنگلی ایک پوری پی ڈگری ہے جو ہمارے سوفپیئر میں بھی ہے یعنی کہ اس کے فور فادرز کی جنریشن تک جا سکتا ہے اور وہ رنگ ہم ہم جگار باس ہیں تو ہم اس رنگ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم اس لئے نہیں کر سکتے کہ وہ رنگ اس کو تب ڈالتا ہے جب وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے you cannot take off that ring very interesting اور یہ بہت اچھی اس کے گیس ان کے ڈی ای نز ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے یہ ایک چیز جو کہ میں بتاتا چلے ہوں یہ نہیں کہ صرف یہ ایوی کلچریس یا جو فارمہ وہ ہی اسے انکار ہے اس سے بہت ساری انڈسٹریز ریلیمت ہے جیسے کجز بنانے والے ان کی پوری کی پوری فیکٹریز ڈیویلپ ہو گئے جو فیڈ بیچ رہے ہیں ان کی کئی شاپس آپ دیکھیں گے جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ مہاں پہ مہاں پہ مہاں تین شاپس ہیں اسی طرح جو باقی ان کے ملٹی وائٹیمنز ہیں کلچریس میں تک پوری انڈسٹریز تو جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس رنگ نمبر کو ساتھ دیکھیں مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے بہت تھوڑا تھا اور سوال ابھی بہت زیادہ بہت زیادہ تھے لیکن امید ہے کہ ہم نے جتنا بھی اس کو ڈیک آؤڈ کرنے کوشش کی آپ لوگوں کو اس پہ سمجھ آئی ہوگی ایک سوال میرا لاسٹ سوال یہ کہ کتنے ایک لوگ بڑت جوڑا کتنے کا بک جاتا ہے کتنے کا بک جاتا ہے میں نے وہی آپ کو بتایا کہ 30,000 سے 30,000 سے 30,000 سے ایک پیر کا لے اور 30,000,000 روپیز تک اس کے بیچے میں اتنی ویریشن ڈیپنس اپنی ایکسپورٹیز ڈیر انویسمنٹ سائز تو یہ بہت شروع ایک جوڑا لے تو سال بعد جیسے ریل سٹریٹ کا بیزر ساب کرتے ہیں چیزوں کی کیمتیں بڑھتی ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا گام ہے اگر آپ ان کو اچھا پالتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں ان کے ساتھ اپنے خواتین سٹوڈنٹس اور جیسے بہت اومیکرون چیزیں چل رہی ہیں تو آپ اپنے گھر کی چھتوں کو کسی بھی ایسے پروڈ کو کھالی پڑا رحیم علی دلو بہت انترسٹرنگ اور انترسٹرنگ بہت انترسٹرنگ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت دعائیں آپ کے لئے اس قوس کو لے کے راگے چلتے ہیں اس میسیج کو پہنچاتے ہیں بہت ضرورت ہے کہ ایسے آگیاں دیا جائیں اور تینکیو دونوں کا بھی اور اپنے چینل کا بھی جو اچھا کام ہو رہت ہے وہ سب کو دیکھتا ہے ناظرین ہمیں ایک شورٹ بریک لینا ہے ہم بریک بہ واپس آتے ہیں